مہترم ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار فرق خیر مقدم ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے اسلام کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات اور ان کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں بہت ہی قریبی رشتہ ہے آپ کے گھر کے فرد ہیں آپ کے خاندان کے ایک فرد ہیں چھ سال کی عمر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے جب حضرت علی کے عمر دس سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا محترم ناظرین اکرام حضرت علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد محبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک خاص بات کی تھی مسلم شریف کی حدیث حضرت علی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روح کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا مجھ سے یہ اہد لیا تھا کیا اہد لیا تھا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو علی سے بغز رکھتا ہے جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے مہترم ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے کہ ان سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغز کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے مسلم شریف کی ہی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حیرہ کی پہاڑی پر گئے حیرہ کی پہاڑی پر گئے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت عمر فاروق تھے حضرت عثمان غنی تھے حضرت علی تھے حضرت زبیر تھے اور حضرت تلہا تھے اچانک حیرہ کی پہاڑی ہل گئی کانپ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرہ کی پہاڑی سے کہا تو تھم جا تو رک جا تو ٹھہر جا فما علیکہ الا نبی او صدیق او شہید اس لئے کہ اس وقت تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہیں اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں ہی یہ بشارت دی دی تھی کہ ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتے رہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دی تو اس موقع پر حضرت علی نے اس پورے واقعے میں کیا رول ادا کیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر یہ تمام لوگ اللہ کے نبی کے صیرت کے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں اگر ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں ہم سفر ہیں قدم قدم بر اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھئے ان کی فیدہکاری دیکھئے ان کی جان ساری دیکھئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بستر مبارک پر وہ لیڑ جاتے ہیں حالانکہ پتا ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی کے قتل کی پلاننگ کر چکے ہیں دس لوگ ننگی تلوار لے کر نبی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں وہ حضرت علی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں نعوذ باللہ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی چادر کو اڑ کر حضرت علی لیڑ جاتے ہیں میرے بھائیوں محترم ناظرین اکرام آپ انتظہ لگائیے جان ساری اور فیدہکاری کا یہ منظر دنیا نے کبھی دیکھا ہوگا حضرت علی بستر مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی آیتیں ہیں آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے ان کافروں کے آگے بھی پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا اور ہم نے ان کے سامنے ایسا پردہ ڈال دیا ایسی آل ڈال دی کہ یہ دیکھ نہیں سکتے کافر سارے کے سارے موجود ہیں اللہ کے نبی نے ان کے سروں پر مٹی ڈال دی اور آپ چلے گئے وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائے صبح ہوئی تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور بستر پر جو چادر اڑ کے حضرت علی لیٹے تھے چادر کھیچ کے دیکھا تو دیکھا یہ حضرت علی ہیں پوچھا کہ محمد کہا گئے حضرت علی نے کہا کہ وہ تو نکل گئے تم لوگوں کے سروں پر مٹی ڈال کے نکل گئے اور تم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مدینہ پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی پہلا مارکہ بدر کا مارکہ پیش آیا بدر کی لڑائی پیش آئی اس بدر کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے جو کم لوگوں نے دکھائے جب کافروں کی طرف سے تین لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تین انساری صحابی کھڑے ہوئے تو ان تینوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہوں ان تینوں نے اپنا اپنا نام بتایا تو ان تینوں کافروں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنے والے نہیں ہیں تم ہم سے لڑو گے ہم سے تو ہماری قوم کے لوگ لڑیں گے ہم سے تو ہمارے قبیلے کے لوگ اور ہمارے خاندان کے لوگ لڑیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت حمزہ کو اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن حارس کو ان تینوں کو جو قریش قبیلے کے تھے اور آپ کے خاندان کے تھے ان تینوں کو آپ نے بھیجا نانچہ حضرت علی نے شہبہ کو قتل کیا محترم ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان دھاؤں پر لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کی طور پر ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور چہتی بیٹی جن کو ہم حضرت فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں یہ حضرت فاطمہ کون ہیں یہ سیدت و نساء العالمین ہیں یہ سیدت و نساء اہل الجنہ ہیں یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں یہ وہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیب پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے جن کا یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ سعادت اور یہ مقام حضرت علی کو حاصل ہے کہ یہ نہ صرف نبی کے داماد ہیں بلکہ نبی کی سب سے چہتی اور سب سے پیاری بیٹی کے شور ہیں اور آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب شادی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے پاس مہر میں دینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہوتا مہر میں دینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہوتا ان کو اپنی زرہ بیچ کر مہر کا اور شادی کا انتظام کرنا پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غربت کے باوجود اور اتنی مالی حالت کے کمزور ہونے کے باوجود اپنی پیاری بیٹی کی شادی حضرت علی سے کیوں کرتے ہیں ان کے کیریکٹر کی وجہ سے ان کی اخلاق کی وجہ سے ان کی صیرت کی وجہ سے اس میں اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم جب رشتے ناتے کریں جب ہم اپنے معاشرے اور سماج میں شادی بیعہ کریں تو ہماری نظریں صرف دنیا کی چکا چونت پر نہ ہوں دنیا کی رونک پر نہ ہوں ہم سامنے والے کی صیرت اور اخلاق بھی دیکھیں اس کا کردار بھی دیکھیں اس لئے کہ نبی کی نظر میں اگر دنیا کی ذرہ برابر بھی کوئی ویلو ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی سب سے چہتی بیٹی کی شادی اتنے غریب انسان سے نہ کرتے آپ کی نظر میں اخلاق سے بڑھ کے دولت کوئی نہیں محترم ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی ہو جاتی ہے دونوں میاں بیوی ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں شوہر نہایت غریب ہے نبی کی بیٹی نبی کی لادلی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیستی ہیں ان کے ہاتھوں پہ نشانات پڑ جاتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گلام اور لونڈی آئے ہیں وہ اس امید میں اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں ایک خادم مجھ کو مل جائے ایک حدمت گزار مجھ کو مل جائے پڑا میرے گھر کے کاموں میں میرا سپورٹ کرے تاکہ مجھے کچھ آرام ملے آتی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے ہیں آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے آپ کی پیاری بیوی ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت فاطمہ ان کو پوری بات بتاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی پوری بات نقل کرتی ہیں کہ آپ کی لادلی بیٹی آئی تھی اور آپ سے ایک غلام آپ سے ایک خادم کی فرمائش لے کر آئی تھی اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچتے ہیں اپنے دامات کے گھر پہنچتے ہیں حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں ہم دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے اللہ کے نبی آئے دروازے پر ہم احترام میں اللہ کے نبی کے کھڑے ہونے کی ہم لوگوں نے کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو تم دونوں وہیں پر رہو اللہ کے نبی بستر پر آئے اپنی بیٹی اور اپنے دامات کے بیچ میں بیٹھ گئے حضرت علی کہتے ہیں اتنے قریب ہو کر اللہ کے نبی میرے بیٹھے کہ مجھے اللہ کے نبی کے پیروں کی تھنڈک محسوس ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور دامات سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں میرے پاس ایک خادم اور غلام کے لئے آئے تھے ابھی مسلمانوں کو ضرورت ہے ابھی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اے میری بیٹی فاطمہ کہ میں تمہیں غلام اور خادم عطا کر سکوں لیکن کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو غلام سے بھی بہتر ہے جو خادم سے بھی بہتر ہے جب تم دونوں اپنے بستر پہ جایا کرو رات میں سونے کے لئے تو تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار سبحان اللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تسبیح پڑھ لینا یہ وظیفہ پڑھ لینا اللہ کا یہ ذکر کر لینا تمہارے لئے ایک خادم سے بہتر ہے ایک غلام سے بہتر ہے تمہارے لئے ایک لونڈی سے بہتر ہے تم کو جو سکون اور جو آرام ملے گا وہ ایک غلام نہیں دے سکتا محترم ناظرین اکرام حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کی زندگی کا ایک نقشہ بھی اس حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے اور ساتھ یہ پتا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی کتنی سادہ تھی اور آپ اپنی بیٹی اور اپنے گھر والوں اور اپنے اہل بیت کے سلسلے میں کس قدر سادگی کا اظہار کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام معارکوں میں تمام جنگوں میں اپنے بہادری کے جوہر دکھائے خاص طور سے غزوہ خیبر کے تو آپ ہیرو تھے غزوہ خیبر میں تو آپ نے کافروں کا جو سردار تھا یہودیوں کو جو سردار تھا جو یہودیوں کا سپے سالار تھا جس کا نام مرحب تھا اس کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا پچھاڑا کہ آپ کو فاتح خیبر کا لقب دیا گیا خیبر کی جنگ والے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں اس جنگ کا پرچم اس جنگ کا جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں تمام صحابے کرام کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی یہ جذبہ بیدار ہوا کہ اللہ کے نبی کس کو جنگ خیبر کا جھنڈا دیں گے جس کے بارے میں اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں صبح ہوئی تو ہر صحابی کے دل میں یہ حضرت تھی یہ مقام مجھے ملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ کے نبی نے طلب کیا این علی بن عبی طالب حضرت علی کہاں ہیں حضرت علی کو بلایا گیا پتا چلا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہیں ان کی آنکھیں آگئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا ان کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہو گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کا پرچم دیا اور انہوں نے اس پرچم کا حق ادا کیا اور فاتح خیبر بن کر لوٹے یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ ایک صلح کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلح کے اندر جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اس کی پہلی لائن اور لکھنے والے کون ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ صلح نامہ میں یہ لکھا گیا کہ یہ صلح کی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کے بیچ میں اور قریش مکہ کے بیچ میں جب یہ بات لکھی گئی تو کافروں کی طرف سے جو وکیل بن کر آیا تھا سحیل بن عمر اس نے کہا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ ہم لوگ آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا اس محمد الرسول اللہ کو مٹائیے اور اسی چیزے محمد بن عبداللہ لکھئے تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے حضرت علی لکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم محمد الرسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ایسا کام نہیں کر سکتا میں محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مانتا ہوں لہذا میں اس کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھوں یہ میں نہیں کر سکتا روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے خود ان سے پوچھ کر اس جملے کو کاٹا اور وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ کے رسول کا کتنا مقام و مرتبہ تھا اور اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے اور آگے بڑھئے فتح مکہ کا موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے حضرت علی اس موقع پر بھی آپ کے ساتھ ہیں قدم قدم پر حضرت علی ساتھ ہیں کوئی ایسا مارکہ نہیں کوئی ایسا موقع نہیں کہ اب حضرت علی کسی ماملے میں پیچھے ہوں ہاں گزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم مدینہ میں رہو حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑکی جا رہے ہیں سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں اور میں یہاں پر عورتوں اور بچوں کے بیچ میں رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا حضرت علی کا مقام بیان کرنے کے لئے یہ کافی ہے آپ نے فرمایا کہ اے علی کیا تم یہ پسند نہیں کروگے کیا تم یہ نہیں چاہوگے کہ تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں حارون علیہ السلام کا تھا تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہے جو موسیٰ کی نظروں میں حارون کا تھا لیکن ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت ابوبکر کا دور آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ قدم قدم پر مشورے دیتے ہیں حضرت ابوبکر بھی ان سے مشورے لیتے ہیں اور اس طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے زمانے بھی اسی طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے آپس میں مشورے کے ساتھ یہ بزرگ حضرات یہ بزرگ شخصیتیں آپس میں مشورے کے ساتھ کام کرتی ہیں یہاں تک کہ حضرت عثمان گنی شہید ہو جاتے ہیں ان کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خلیفہ بن جائیے ان فسادیوں نے آپ سے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے حضرت علی نے ان کی اس پیشکس کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر خلیفہ نہیں بنوں گا لیکن اس وقت مدینہ میں جو صحابہ اکرام موجود تھے جب وہ بھی تیار ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت علی سے کہا کہ اس وقت آپ کی ضرورت امت کو ہے آپ خلافت سنبھال لیجئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر متبکن ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک چیز ہمیں بہت بنیادی ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی بہت زاہدانہ تھی بہت ہی دنیا سے بے رغبتی ان کی زندگی میں ہمیں کٹ کٹ پر بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی بہت سادگی اور فقر و فاقہ کے ساتھ گزاری یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت ملنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں وہی سادگی وہی فقر و فاقہ اور دنیا سے بے رغبتی اور زہد کی وہی قیفیت تھی جو پہلے تھی لیکن حضرت علی کے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو اس وقت امیر شام تھے جو شام کے گورنر تھے ان سے اور حضرت علی سے اختلاف ہو گیا اختلاف کس بات پر ہو گیا حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ اے امیر المومنین آپ کے ساتھ آپ کے آس پاس وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عثمان گنی کو شہید کیا آپ ان لوگوں کو میرے حوالے کیجئے میں عثمان گنی کا رشتدار ہوں میں ان کے خاندان کا ہوں میں ان لوگوں کو اسلامی رول کے اعتبار سے اسلامی قانون کے اعتبار سے ان لوگوں کو سزا دوں گا چونکہ اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے ان سب کو قتل کیا جائے گا حضرت علی کا یہ کہنا تھا ابھی میں نے خلافت سنبھالی ہے ابھی حالات پر سکون نہیں ہوئے ہیں ابھی ایک خلیفہ کی شہادت ہوئی ہے ابھی تھوڑا سکون ہو جائے معاملات تھوڑے پر سکون ہو جائیں پھر میں خود ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اسی بات پر ان دونوں بزرگوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف اس حد تک پہنچا کہ خانہ جنگی کی نوبت آگئی آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آگئی اور کافی خون خرابا ہوا ان جنگوں کو بنیاد بنا کر اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ حضرت علی کے خلاف لڑائی کی کس لیے وہ کافر ہو گئے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کی لہذا ان کے ایمان میں کوئی فرق آ گیا یہ ہمارا مسلک نہیں ہے یہ ہمارا منحج نہیں ہے یہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگیں تھی دونوں نے اجتہات کیا یہ دونوں کا اجتہات تھا یہ حضرت علی کا بھی اجتہات تھا یہ حضرت معاویہ کا بھی اجتہات تھا دونوں نے اپنی اپنی جگہ اجتہات کیا دونوں کی کوششیں دین کے لیے تھی دونوں دین کے لیے جئے دین کے لیے اس دنیا سے گئے اگر آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپڑ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صحابہ کرام کی جنگوں میں شریک ہونے سے بچا لیا جیسے ہمارے ہاتھ صحابہ کرام کی جنگوں میں شریک ہونے سے بچ گئے ایسے ہی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کو بھی صحابہ کرام کی ان آپسی رنجشوں اور اختلافات میں ملوث ہونے سے بچا لے آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقع اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں عشر مبشرہ میں سے ہیں ان سے حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کیا بات ہے آپ ابو طراب کو یعنی حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہتے اب ایک منٹ رکھئے اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے سعید بن ابی وقع کیا بات ہے کہ آپ ابو طراب کو برا بھلا نہیں کہتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ حضرت علی کو برا بھلا کہیں اس حدیث سے ایسا بظاہر ثابت ہوتا ہے اسی لئے امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے حضرت معاویہ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اے سعید بن ابی وقعاص میری اور علی کی لڑائی چل رہی ہے میری اور علی کی مخالفت چل رہی ہے تو تم کھل کر میرا سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہو اور تم علی کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے ہو یہ مقصد تھا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم حضرت علی کو برا بلا کیوں نہیں کہہ رہے ہو ان کو گالی کیوں نہیں دے رہے ہو کیونکہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو گالی دے اور برا بلا کہے یہ صحابے کرام کے شان نہیں تھی اور نہ ہی ان کی لڑائیوں کی یہ حیثیت تھی وہ ایک دوسرے کو بورا بلا کہتے ہیں تو حضرت سعید بن نبی وقاص نے کہا کہ تین چیزوں کی وجہ سے میں حضرت علی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کسی جنگ کے موقع پر جب حضرت علی کو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے اور حضرت علی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نظروں میں حارون کا تھا یہ فضیلت اور یہ مقام حضرت علی کو حاصل ہے اس لئے میں حضرت علی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتا دوسری وجہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لَعُوتِيَنَّ الرَّعْيَتَ میں جنگ کا پرچم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور اگلے دن یہ پرچم اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا تھا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب سورہ آل عمران کی آیت مباحلہ نازر ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلالو تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے حضرت علی کو بلائیا حضرت فاطمہ کو بلائیا حضرت حسن کو بلائیا حضرت حسین کو بلائیا اور آپ نے فرمایا ہا اولائی اہلی یہ لوگ میرے اہلِ بیت ہیں یہ لوگ میرے گھر والے ہیں یہ تین وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں حضرت علی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کرتا جو ان کی شان کے خلاف ہو یہ حضرت سعید بن ابی وقیاس نے کہا نسائی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ فوراں خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی میں حضرت علی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان تھی اور کیا مقام اور مرتبہ تھا یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو دور خلافت تھا یہ آپسی رنجشوں اور آپسی اختلافات کی نظر چلا گیا لیکن اس سے ان کے مقام اور مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے فضائل میں جو حدیثیں آئی ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں وہ کم صحابے کرام کے بارے میں موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام کی راہ کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑت تو ہم اس کے لئے تیار ہیں حضرت علی کی زندگی میں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا ضرور کمانی چاہیے دنیا میں ضرور رہنا ہے دنیا سے تعلق ضرور رکھنا ہے لیکن دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھیں ہمارا اصل منظور نظر ہماری زندگی کا اصل مطمئنظر آخرت ہونا چاہیے حضرت علی کی زندگی میں ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت ہی دراصل ہمارے لئے اصل سرمایہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا محترم ناظرین کرام یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد چوتھے خلیفہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حسن اور حسین کے اببہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے ان کا اختلاف ضرور ہوا لیکن یہ اختلاف کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں تھا اور نہ ان بزرگ حسنیوں نے ایک دوسرے کے دین اور ایمان پر کسی قسم کا کوئی شک کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان کی شان کو سمجھیں ان کے مقام کو سمجھیں اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی اور زبان درازی سے کام نہ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے ان کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا خوارج کا فرقہ اور تین خارجیوں نے آپس میں تیہ کیا حضرت علی ہیں حضرت امیر معاویہ ہیں حضرت عمر بن آس تینوں نے تینوں لوگوں کو قتل کرنے کا پلان بنایا حضرت علی کے اوپر حملہ کیا گیا اور حملہ کرنے والے کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم یہ ایک خارجی تھا اور اسی حملے کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر شہید ہو گئے حضرت عمر بن آس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا لیکن حضرت عمر بن آس اس دن گئے ہی نہیں مسجد میں اتفاق سے اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا لیکن وہ بچ گئے تو اس طریقے سے اسلام کی یہ بہترین شخصیت اللہ کے نبی کے پیارے صحابی اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتفا فرمائے انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں ہم اگلے صحابی عشر مبشرہ میں اگلی شخصیت یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ